اعوذ باللہ بن الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام مولا اشرف العنبیاء والمرسلین سیدنا ونبينا وشفینا ومولانا بالقاصب محمد والی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والعانت اللہ علیہ دائیہم وقتلتہم وغاسد حقوقہم اجمعین من یوم آحازہ الی قیام عم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارکا و تعالیٰ فی کتابه المجید و الفرقان الہمید و هو واسدق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و یوم آنت او کلو اناسن بے مامہم سلوان بے محمد حضرات سامین موضوع کا خیال رکھتے ہوئے آئے مبارکہ کا جو انتخاب کیا گیا وہ آپ کی مانوس آیت ہے جو قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل میں سیونٹی ون اکھتر وے نشان کی آیت ہے اور ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے یہ وہ بول رہا ہے جس نے انسان بھی بنایا امام بھی بنایا ذرا گفتگو بس وہی ہے نہت جو ہے وہ موضوع کا تبدیل ہے کہ رسالت کے بعد امامت کیوں تو سارا جھگڑا جو تہتر فرقوں میں پھیلا ہے وہ اسی مسئلہ امامت پر پورا جھگڑا تو آج جب پوری دنیا امامت کے مسئلے پر بکھڑی ہوئی ہے تو رسول اللہ کو علم نہیں تھا کہ میرے باپ کیا کیا جھگڑے ہوں گے تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ اپنے باپ کا ایک پرماننٹ انتظام کر دیتے دور امامت کو دور خلافت کے نام سے تبدیل کر کے چلایا گیا اور ایک بزرگوار ہیں تاریخ میں جن کا کافی ایج ہے ان کو مسلمانوں نے بیعت کر کے تاج خلافت پہنا دی وہ ایک حضور کی وفات ہوئی اور وہاں سب لوگ بیٹھے تھے تو یہ بزرگوار بھی بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ جو اسلامی جوڑی ہوتی تھی وہ بھی بیٹھی بھی تھی جی تو یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو عبیدہ بن الجرہ جو فاتح ایران بھی کہلاتے ہیں ایک صحابی ہیں مگر اہل بیت سے ان کی کوئی انسیت نہیں ہے لہذا بس صحابی ہیں تو وہ آئے اور انہوں نے جھک کے ان دونوں کے کان میں کچھ کہا اور یہ لوگ اٹھ کے وہاں چلے گئے وہاں ایک انسار میں ایک بزرگ شخصیت تھے سعید ابن عبادہ بہت مقدس شخصیت لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیعت ہوئی سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیعت اور خلافت کی بحث شریحی کیوں تو یہ نتیجہ نکلا بخاری شریف میں کہ امامت منسوس من اللہ ہے کے نہیں اور اس کی مثال جو دی گئی ہے وہ ذرا صاحب ایک منہ میں سن لے میں شروع کر رہا ہوں کہ دوسرے خلیفہ کو جب ڈائگر مار دیا گیا چھوڑی لگ گئی اور طبیب نے کہہ دیا کہ حضرت فیروز ابو لولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا وار کیا ہے کہ اب ان کا بچنا قریب قریب مشکل ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو تاج ملا تھا پہلے والے نے وسیعت کی تھی آپ نے اپنے بارے میں کیا کیا یہ روایت کرتے ہیں ایک محدث ہے انہی کے بڑے فرزند ان کا نام ہے عبداللہ پکارے جاتے ہیں عبداللہ ابن عمر بہت بڑے پہتیس ہیں بھائیوں کیا تو ان کے دل میں تمنا تھی کہ نہیں وہ ہم اتنا نہیں جانتے یہ پہنچے زخمی حالت میں والد کے پاس انہوں نے کہا آپ نے کیا انتظام کیا ہے تو انہوں نے کہا جیسے رسول اللہ نے امت کے سپرد کیا تھا کسی کا انتظام نہیں کیا تھا ویسے میں کسی کا انتظام نہیں کروں گا امت کے حوالے چھوڑوں گا تو بخاری شریف کے جملے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ ایک چرواہا یہ مثال ہے بالکل ایک چرواہا اگر کسی مالک کا جانور چرانے نکلتا ہے اور اس کو میدان میں کھول کے چھوڑ دے اور غافل گھر لوٹ جائے اور جانور کے ضائع ہونے کا خدشہ تو ذمہ دار کون ہوگا تو زخمی حالت میں ان کے پدر مزرگوار نے کہا کہ چرواہا ذمہ دار ہوگا کہ اس نے جانور کو کیسے چھوڑ دیا اور وہ اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی تو کہا پاپا ماف کیجئے گا بابا سوچئے جب ایک چرواہا بغیر نگران کے جانور نہیں چھوڑ سکتا آپ اتنی بری امت بغیر خلیفہ کے چھوڑ دیجئے گا تو انہوں نے کہا نہیں اس معنی میں ہم حضرت ابو بکر کی صیرت پر عمل نہیں کریں گے رسول کی صیرت پر عمل کریں گے میرے بھائی ندیجہ تو خراب نکل لہا یہاں پر اس معنی میں آپ رسول کی سنت پر عمل کریں گے ابو بکر کی سنت پر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب حضرت ابو بکر نے سنت رسول کو فالو نہیں کیا آپ جنیس نکلے آپ نے رسول کو فالو کیا یعنی یہی ہے تاریخ اسلام کی بے مسیح ایک کو سبھالو تو دوسرے کھسک لیتے ہیں دوسرے کو لاؤ تو پہلے نکل جاتے ہیں سلام آپ بھیلتے ہیں محمد اور آل محمد اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ حدیث سے اور قرآن سے بتائیے امامت کے نصوص کیا ہے امامت پر نص کیا ہے سوال یہ ہے کہ امامت پر نص آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ آپ خلافت والے ہیں ہم امامت والے ہیں اور ہم کو نص اگر سمجھ میں نعدہ تو ہم امام کسی کو نہ مانتے ہیں ہمارے لئے صاف صاف نص ہے کہ جنگ تبوک میں جاتے وقت رسول اللہ نے اپنی نبوت کا چارج کس کے حوالے کیا تھا پوچھیں اپنی کتابوں سے جتنی کتابیں بڑی پڑی ہیں مستدر حاکم سے لے کے چھوٹے درجہ کی کتاب تک علی کے حوالے کیا تھا اور جب پلٹ کے آئے تو علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بغیر ہمارا دل نہیں رکھ رہا تھا تو رسول اللہ دونوں ہاتھ بھیلایا اور کہا یا علی کیا تو اس پر راضی نہیں ہے انتا منی بے منزلت حارون من موسیٰ لا نبی آبادی تیری تجھے مجھ سے یہی نسبت ہے جو موسیٰ کو حارون سے تھی وہ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور نس کیا چاہیے امامت کے لئے جو موسیٰ کے بعد حارون کی حیثیت ہے وہی حیثیت محمد مصطفیٰ کے بعد مولا علی کی ہے پھر غدیر میں سریعی اعلان کر دیا کہ وہ بھی اب رسول کو تو ایک کتاب چھپی ہے علماء بحقی کی دلائل و نبوہ اس میں نبوت کی جو دلائل ہے وہ بتائے کہ انہوں پانچ سو برس پہلے کی ایک سو برس پہلے کی چالیس برس بعد کی دو برس بعد کی پوری پیڈکشن کوری بات حضور نے بتا دی اسی میں آپ کو ملے گا وہ کہ امار کے لئے انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو گروہ باغی قتل کرے اور علماء بحقی شیعہ معلق نہیں ہیں اہل سنت ہیں اور وہاوی ہیں اہل عدیث میں ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک مقام کا نام لے کے رسول نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک زوجہ ہماری ہوگی جن پر کتے بھی بھوک لگائیں گے تو وہ حق پہ میں نہ ہوں گی اور ان کو تو بھوک لگانا تھا وہ بھوک لگا بھی لے گئے تو دلائل نبوہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول آگے تک کی بات بتا دیتے تھے زیادہ میں ایک لمبی تمہین ہو گئی میں آسان کر رہا ہوں آگے تک کی بات بتا دینا دلائل نبوہ ہے نبووت پر دلالت کرتی ہے تو جو صبح قیامت تک کی خبر دیکھے گیا اس کو معلوم نہیں تھا کہ کل والا مولوی آکے کیا کیا گل کھلائے گا تو رسول اللہ کی ایک حدیث کا غلط معنی نکالا گیا ابن تیمیہ جو ٹھیک ٹھاک شیعہ دشمن ہے انہوں نے رسول اللہ کی ایک حدیث کا ٹاشلیشن جو کیا ہے وہ ناسبانہ کیا ہے میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا ایک نوٹ لکھے کہ پہلے تو یہ حدیث ضعیف ہے اور اگر ایسا رسول اللہ نے کہا بھی ہے تو یہاں پر انا مدیتت العلم وعلی ان باب و ہا تو علی ان سے مراد علی ابن ابی تعلیم نہیں ہے علی کے معنی بلند کے ہوتے ہیں تو رسول یہ کہے کہ کہ میں علم کا دروازہ ہوں اور میں علم کا شہر ہوں اور علم کا دروازہ عالی ہے بڑا ہے اس لئے کہ وہاں پر صرف علی ہے اور علی اللہ کا بھی نام ہے علی کے معنی علی کے بھی ہے علی کے معنی بلند کے بھی ہے علی علی ابن ابی تعلیم بھی ہے تو ابن تعمیہ کو موقع مل گیا رسول ابن تعمیہ پر نظر رکھے ہوئے تھے لہذا غدیر میں وہ پڑھ بھی کاٹ دیا ہاتھوں پر اٹھا کے کہا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا حازا یہ والا علی مولا اب کرو ترجمہ صلافات پر دے محمد اور علی محمد پر فرطوچو دیجئے گا ورنہ اگر رسول اللہ لفظ حالہ نہ لگاتے تو یہاں پر ترجمہ ہوتا کہ میں سب کا مولا سب کا مولا میرے بعد بڑا مولا اہی ترجمہ ہوتا نا اچھا آپ حیرت نہ کیجئے عدوات علی وہ پوری امت کو چھوڑ دیں گے بغیر رہ بڑی کے ایسا نہیں ہو سکتا تھا پھر اس کے بعد ایک رسول کی حدیث ہے ابھی تمہید کی منزل انی تارکن فکم السقلین کتاب اللہ ویطرتی اہل بیتی ما انتمسکت تم بہما لن تغل بادی وین ہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوز اس حدیث کو میں نے سپیڈ میں نہیں پڑھا اس لئے کہ یہ حدیث ہم سب کو زمانی یاد ہے ہم کو معلوم ہے میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اطرت اطرت میں کنفیوزن نہ ہو تو اطرت ہی اہل بیتی وہی اطرت جو اہل بیت ہے کون اہل بیت جن کو چادر تطہیر میں بھی دکھایا اناصر مباحلہ میں بھی دکھایا جن کو بخاری شریف میں یہ بھی روایت ہے دیکھئے میں پھر کل پرسوں کی جو مجلس ہے وہ میں اپنی کتاب سے پڑھوں گا اس لئے کہ میں آج کل ٹھیک ٹھیک اپنی کتاب سے پڑھوں اس لئے پہلے دن اسی جگہ میں نے کہا تھا ہمارے بچوں کو اپنی کتاب کے نام نہیں مالو ہا نا تو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بخاری مسلم ترمیزی یہی چونکہ جتنے شیعہ مولانا بھی آتے ہیں اسی سے دلیل دیتے ہیں نتیجہ اُلٹ گیا بھی ہمارے مجمع کا میزاج سیٹھو گیا بخاری والا علی مسلم والا علی ترمیزی والا علی ابن دعود والا علی سنان ماجہ والا علی کسی مجمع شیعہ کو نہیں معلوم ہے سلمان والا علی کہا گیا ابو عزر والا علی کہا گیا مغداد والا علی کون ہے اممار والا علی کون ہے اصول کافی والا علی کون ہے من لا یزر ہم دوسرے ہی کتاب میں لگ کے علی جب میں آپ کو ایک بات حیرت ہوگی آپ کو یہ جو چھے کتاب ہے نا اس میں پچیس ہزار چھے سو یا پچیس ہزار سات سو حدیث ہیں ان میں ریپیٹ حدیث کو اگر کم کی جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں تو انیس ہزار پانچ سو پچپن حدیث ہوتی ہے چھے کتاب میں شیعہ بھائیو آپ کے ہاں چار کتابیں ہیں جن کو کتب عربہ کہتے ہیں ایک کا نام ہے اصول کافی ایک کا نام ہے تہذیب الہکام ایک کا نام ہے من لا یزر الفقی یہ دونوں شیخ محمد توسی کی لکھی بھی ہے الستفسار اور تہذیب الہکام اور ایک شیخ صدوق کی یعقوب کلینی کی صرف کیا سنا آپ نے چھے کتاب میں کتنی حدیث ہے پچیس ہزار اور ریپیٹڈ کو مائنس کیجئے تو ہے انیس ہزار ہمارے یہاں صرف ایک اصول کافی میں انیس ہزار سات سو حدیث ہیں ایک کتاب جبکہ اصول کافی کے دو برانچ ہیں بینک میں دیکھا ہے ساخھا مین برانچ ہوتا ہے بڑے شہر میں چھوٹے شہر میں جو کھلتا ہے اس کو ساخھا کہتے ہیں برانچ تو اصول کافی ہے مین اس کے ہیں دو برانچ فرو کافی روزت کافی تو اب اتنا سمجھا کہ اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنی کتاب کو توجہ دیجئے مگر میں بات ابھی بخاری کی کر رہا ہوں آپ کہیں گے آپ اپنی کتاب سے بات کرنا ہیں خود بخاری سے کہ یہ بھی حدیث اتفاق سے حضرت آئیشہ سے مربی ہے کہ ایک دن رسول اللہ کالے رنگ کی ایک کملی دوش پر رکھے وے آئے اس پر گھوڑے کے زین کی تصویر بنی وی تھی اور انہوں نے آکے چادر تانہ اور لیٹ گئے اور اس کے بعد حسن آگئے ان کو بلا لیا حسین کو بلا لیا پھر فاطمہ آگئے ان کو بلا لیا پھر علی آگئے ان کو بلا لیا اور اس کے بعد جبریل وہاں پر یہ آیت لے کہا یہاں پر ام المومنین نے انصاف سے کام لیا وہاں پر بتا دیا کہ اس چادر میں یہ 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 تھے جن کے لیے آئے تطہیر میں گھر میں تھی مگر میں تطہیر کے لائق ہوتی تو اس میں ہوتی باہر نہ ہوتی یہ ملہ ملہ سا برستی کھینچ رہا ہے ازواج کو کہ وہ بھی تھی اور وہ بھی تھی وہ بچاری رہنے کو تیار نہیں ہے اس لئے ان کو معلوم ہے کہ ایک دن مینان میں نکل 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 تطہار حکم تطہیر و خنجر خود کو چلائیں گی نہیں نہیں حضرات جن کے منشع حیات میں علی سے لڑائی ہو نہیں حضرات جملے کی قدر کی گزارش کروں گا جن کا منشع حیات عدعوت علی ہو جن کا منشع حیات عدعوت فاطمہ ہو تو وہ خود بھی تیار نہیں تھی اور اس پر تابوت میں آخری کیل ڈال دیا ان میں سلیمہ نے پکڑ لیا چادر کا گوشہ بی بی آپ کو حفظ مراتب کا علم نہیں کام معلوم ہے بخیہ جو نونو ہے نا ان کو الارٹ کر رہی ہوں کیوں چادر کا گوشہ پکڑا اندر سے آواز ہے مگر یہ جگہ تمہاری نہیں ہے نکل وا کے دہن رسالہ سے جملہ خیر پوری دنیا انسانیت میں مسافت زمانہ کا سنگ میل معین کر دیا کہ جب خیر والی زوجہ نہیں ہے تو سوال سوال سلوات محمد اور محمد یہ میں ابھی امامت بھی بھئی دروازہ کھل دیجئے بڑھنا پنکہ ایک ہی چلنا ہے ہمارے خیال سے ہیومیڈیٹی زیادہ ہو جائے یعنی اومس جس کو کہتے ہیں دروازہ کھلا رہے تو اچھا ہے یہ اگر ضرور سمجھے تو ایک دو پنکہ چلا لیجئے کوئی ایسی ابھی قیامت نہیں آ رہی سلوات برمحمد اور آل محمد اس لئے کہ بڑھے لوگ نوجوانوں کو بھی خیال رکھیں کہ وہ بھی آئے ہیں تو ان کو بھی گرمی نہ لگے تو میں ابھی امامت کے نص آپ تک پہنچا رہا ہوں تو رسول اللہ غبیر میں کہ گئے اور اعلان کیا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کتاب اپنی اطرق جو اہل بیت ہیں اس کے بعد کا جملہ ان دونوں سے اگر تم متمسق رہے وابستہ رہے ان کی پیروی کی لنگ تظل بادی تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے یہ جلال پور میں حضور کی حدیث نہیں پڑی گئی ہے یہ مدینہ منورہ میں اصحاب کرام اور عشر مبشرہ کے افراد کے سامنے پڑی گئی ہے یعنی یعنی صحابیت کو رسول کے بعد گمراہی کا خدشہ ہے رسول علاج بتا رہے ہیں کہ دیکھو ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ تم اگر گمراہ ہوگے تو ہو تو جاؤگے مگر نہیں ہونے کا نسخہ یہ ہے کہ دو علاج ہے ایک کا نام ہے قرآن ایک کا نام ہے اہل بیت ہمارے یہاں جو امامت ہے وہ ادلتی اور اہل بیتی میں ہے سقیفہ سے نہیں آیا یہی نسخ امامت پر ایک منزل بتا رہا ہوں نئی جہد سے گفتگو کرنا چاہا رہا ہوں بعد رسول امامت کی ضرورت کیوں یہ اس لئے نس رسول دے کے کہے کہ گمراہ امت کبھی نہیں ہوگی آستی ہتر میں بڑھ گئے وہ پورا جھگرا امامت کا ہے جس کو خلافت نام دے دیا گیا وہ ہوگا اس کے بعد خلافت کو فٹبال بنا دیا گیا یہ اور خیل مسلمانوں نے بھی چار پر روک دیا کہا خلافہ راشد یہ چار ہیں اول دیم سویم اور چوتھے میں حضرت علی اور تیس سال کی روایت لائے تھے اس میں چھا مہینہ گھٹ رہا تھا تو امام حسن کو بھی شامل کر لیا کہ وہ پانچ میں امام حسن راشد خلیفہ ہیں برہن ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لئے کہ ہم چار خلیفہ والے ہم بارہ امام بارہ خلیفہ والے ہمارے بارہ کے بارہ امام امام بھی ہیں خلیفہ بھی اور نص حدیث رسول سے اب اس پر نص قرآن ہے نص قرآن کیا ہے سنو امام کا انتخاب محمد کر دے گا نعم بتا دے گا اور امام چننا بندے کا کام نہیں ہے ہم بناتے ہیں خلیفہ بھی بندہ نہیں چنتا وہ بھی ہم ہی بناتے ہیں میرے معافی ہم کو خلیفہ نہیں بنانے دے گا تو نبی بنانے دے کہ وہ بھی نہیں تو کہا رسول کہ وہ بھی نہیں یا اللہ نبی ہم نہیں بنا سکتے کہنا وہ تو پہلے پر کر دیا انہی عبداللہ عبدانیل کتاب و جللی نبی میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آیا ہوں اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے تو نبی یہاں نہیں بنتا اللہ بنا کے بھیجتا ہے ٹھیک ہے کا رسول کا لقد ارسل رسول انا بالبیانات ہم نے رسول وں کو بندہ نہیں بنا سکتا تو پرور دکھا رہا اب خلیفہ بچائے ہم کو بنانے دے کہ وہ تو انسان بنانے سے پہلے پڑھ کام لیے تھے دیکھیں میں مکمل قرآن کی آیتیں پڑھا ہوں جب میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنانے والا ملائکہ کو یاد کرا یا اللہ نے خلیفہ بھی اللہ بناتا پرور دکھا رہا چل آج امام یہ تو ہم بنائی لیں اللہ نے کہ نہیں قرآن کی نصیح پر بھی سامنے کھڑی ہو گئی یاد کرائی وہ دن جب ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے مبتلا اتحان کیا ابراہیم کامیاب ہو گئے تو کہا میں آپ کو انسانوں کا امام بنانے امتحان میں کامیاب ہوئے امتحان کیسا لیا چھوڑی اور گردن کا بیٹا لٹا کے میدان منا میں اور چھوڑی گردن میں بیٹے کے رکھ دی اور ابراہیم نے حب الہی میں چھوڑی چلا دی وہ موجز اللہ کا ہوا کے دنبا آ گیا اب میں آپ کو انسانوں کا امام بنا رہا ہوں قانون بن گیا کہ جو ایک بیٹا رائے خدا میں دے انسانوں کا امام بنتا ہے جو پوری نسل اللہ کی راہ میں دے دے وہ کائنات لہ امام بنتا امام بنتا لہذا تو اب ذرا سا ہم کو ولی بنانے دیں اولیہ پیر ہم ہی بنا لیں گے جہاں سب رنگ کی چادر دیکھیں گے وہاں دوڑیں گے پھول مالا چڑھائیں گے بس رکے گی تو اٹھنی پھیکیں گے بھی بات بہت صحیح ہے نا بہت اچھا دھندہ ہے بھائی اگر کوئی کام نہ ہو ایک کوئی کہ پبلی کتنی جاہل ہو گئی ہے دوچار پھول ڈال لیجئے دن بھر میں ہزار بارہ سو کی پریکٹس ایک آنکھ موڑ کا پنکھ پنکھ رکھ لیجئے وہاں پر اور میں اس میں کسی کا نام نکل نہیں کہوں گا کچھ لوگ کے دل میں تمنہ بھی ہے اور آرام سے دن بھر میں اس کے بعد پھر دیکھیں گے قوم وہ کھیر پوری حلوے کیا کیا لیکن نہیں کھلا دی اس لئے کہ دامن اہل بیت چھوڑنے کا نتیجہ یہی ہے کہ دربلی ہوئے ملے پابوت تو اب ہم کو ولی بنانے دے اللہ نے کہا نہیں چلیے ولی بھی اللہ ہی بناتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اہل بیت بھی ایک بڑی چیز ہے اہل مانے والے بیت مانے گھر تو اب ہمارے گھر والے اللہ نے کہا وہ بیت تم بناوگے لیکن ہم جو بنائیں گے جن کی اطاعت ہوگی وہ ہم ہی بنائیں گے اہل امران میں ساق اعلان کر دیا چلیے اللہ نے آدم کو نو کو آل امرہیم کو اور آل امران کو آلمین کے لئے آل امران آل امرہیم میرے اللہ آل اور اہل بیت تو ہم کو بنانے دے کہا جس کی اطاعت واجب ہے وہ آل بھی ہم ہی بنائیں گے آلم اہل سنت میں ایک اونچا مقام رکھنے والے قاضی قسطنطنیہ بہت بڑے آلم گزرے ہیں شیخ سلیمان قندوزی نخش بندی انہوں نے کتاب لکھی ہے یعنی آبی المعدد اردو میں اس کا ترجمہ ہے انہوں نے رسول اللہ کا وہ قول نیم وائز لکھا ہے کہ ہمارے بعد آئیمہ عسنہ عشر میں کون ہوں گے اولہم علی ابن ابی طالب حسن ابن علی حسین ابن علی اب نام لکھا اب اس کے بعد لکھتے ہیں حسن مجتبہ اب دیکھیں نام بھی صفت بھی علی ابن حسین زینول عابدین نام بھی صفت بھی اتنے نصوص کے بعد اگر امت امامہ سے بھٹک جائے صرف دو تین کی محبت میں اور ان دو تین کی محبت میں ٹھیک ٹھیک لوگ قرآن کو چھوڑنے پر تیار ہیں میرے بھائی ہمارے بڑے بھائی خالی تین طلاق پر تین منٹ سوچ لیں تین منٹ سوچ لیں کہ عورت کو عزت مذہب شیعب نے دی ہے یا جماعت مخالفین نے دی ہے تین منٹ سوچ لیں خالی بس سوچا نہیں کہ ریزلت آیا نہیں ابھی رمضان المبارک میں ہمارے یہاں مختار نامہ ہوا مجلی سوئی دو اس میں بچانے کچھ بھائی لوگ بھی آئے تو چائے وائی کے لئے ہم روک لیتے تھے کہ روکیے بچانے چائے وائی کے لئے قرآن میں کوئی آیت ہے ہم نے کہا ہے جہاں پر تراوی پڑھنے کی آیت ہے ٹھیک اس کے نیچے یعنی آپ ہم کو اتنا بے حقوب سمجھتے ہیں ہم اپنی ہر بات قرآن میں دکھائیں اور آپ بالکل جیسے لگ رہا ہے کہ سب سے اللہ نے آپ کو اونچہ خلق کیا ہے ایک زمچٹ ہے سب چیز سے بچے دیں سوال یہ کہ مختار ایک شیعہ نحلی کا نام ہے اب وہ ہم یہاں کہیں کہ وہ اسدی آور کا نام دکھائیے قرآن میں یہ کن بات ہوئی بھائی شیعہ کا نام دکھائیے قرآن میں تو ہم دکھا دے گئے شیعہ ہے تو ہم بھی شیعہ ہیں تو جب اس میں شیعہ کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہم ہے قرآن میں ہم تو اپنا وجود قرآن میں دکھانے کو تیار ہیں کیا کہہ رہا ہوں ہرے آپ میں دم ہوں تو ذرا اپنا وجود دکھائیے نہیں دکھا سکتے تو میرے سرکار اتنے نصوص کے بعد اب امامت میں اور رسالت میں سرحدِ اسمت ایک ہے اب یہاں سے مجلس شروع ہے ذرا توجہ چاہ رہا ہوں سرحدِ اسمت نبوت و امامت کے ایک ہے مگر خدماتِ نبوت و امامت الگ الگ ہے کیوں ہرے اس کی ضرورت سنیے اور اگر جبلہ پسند آجا تو آپ کے دعاوں کا طلب گاہ ہے نبی نام ہے کہ سرحدِ کفر سے نکال کر ایک فرد کو سبقِ توحید پڑھا دے اللہ کا تعرف کرا دے پیدا ہونے کا مقصد بتا دے نبی کا کام ہے فرد بنانا نبی کے بنائے ہوئے افراد کو تشکیل دے کر معاشرہ بنانا امام میرے بھئی آزار امام معاشرہ بناتا ہے فرد نہیں بناتا فرد بناتا ہے رسول فرد بناتا ہے نبی اس کو جمع کر کے معاشرہ بناتا ہے امام اور امام معاشرہ تب ہی بناے گا کہ جس کے گلے میں کوئی کلابہ نہ لگا ہو ذرا بھاری بات ہو گئی میں آسان کر رہا ہوں امام معاشرہ وہی بناے گا جہاں آزادی اور حرویت ہو غلامی نہ ہو تو اگر آپ نے کسی غیرِ معصوم کے بیعت کی زنجیر اپنے گلے میں ڈال لی ہے تو آپ معاشرہ امامت میں آنے کا ٹکٹ پہلے ہی کٹوا چکے ہیں بڑی آسان سی بات کہہ رہا ہوں کہ مدینہ میں حضرت ابو بکر میں مناظرہ تبرہ نہیں پڑھا میں جس آن لائن جا رہی ہے تاریخی بات پڑھا خلیفہ اول کہاں ہوئے ہو اگیارہ ہجری اٹھائیس سفر کو اس سے پہلے وہ صحابی ہیں مدینہ میں صحابی مکہ میں صحابی وہ ہجرت والی غار میں صحابی اوہد والے پہاڑ پر صحابی خندق کے میدان میں بیک سائٹ میں صحابی خیبر کے میدان میں مرحب کے خوف سے بھاگنے والا کیسے نام لوگ مزرگ ہیں پیچھے ہٹنے والے مزرگ سب جگہ صحابی ایک انسیڈنٹ یہ ہوا کہ اٹھائیس رجب اٹھائیس سفر سن ساتھ ہجری کو سقیفہ پہنچ گئے وہاں ان کی بائیت ہو گئی اب سردار امت رہبر ملت خلیفت الرسول خلیفت المسلمین جانشین رسول اتنا ہوا کھٹ سے اب ہو گیا اور جنہوں نے بائیت کی تھی جہاں تھے وہی رہے گئے ایک بات تو ذرا قیمتی ہے جن کی بائیت کی ان کا گڑا اٹھ گئے اور جنہوں نے بائیت کی جہاں تھے وہی رہے گئے بائیت ان کی ہوئی یہ تو خلیفہ ہو گئے پرائی منشٹر ہو گئے مالک ہو گئے جانشین ہو گئے اقتدار ہاتھ میں آگیا بیت المال ہاتھ میں آگیا لشکر کی سلامی اور دنیا دمانہ سب آگیا اور جنہوں نے بچارے نہ بائیت کی تھی وہ بچارے کہا رہے ہیں جہاں تھے وہی رہے یہی فرق ہے غیر معصوم کی بائیت میں اور معصوم کی بائیت جب تک ہم معاشرے سے الگ الگ رہے ہمارا کوئی وجود نہیں تھا جب معاشرے شیعت میں داخل ہو گئے تو ہم نے علی کی بائیت کی علی معصوم تھا ہمارے نام میں اب نام لگ گیا شیعان علی اب جیسے ہی شیعان علی لگا قرآن نے ہم عزت بھر گئی مومن بن گئے ایک رتبہ مل گیا زبانے نے سالس سے کہ کامیاب ہو گئے رسول نے بھرے مجمع میں کہا یا علی انتا وشیعت کا حب الفائز نہیں آپ معاشرہ سمجھیں میرے سرکار دیکھیں باپ کو میں نوجوانوں کو سمجھا کے چلوں گا اس لئے کہ ادھر کے جو نوجوان ہیں بلکل چھپ ہیں تو چھپ رہے ہم کو داد نہیں چاہیے اس لئے کہ ہم اپنے حصے کی داد لے چکے ہیں مگر ہم کو چہرے کا انداز چاہیے کہ میری بات پہنچ رہی ہے جو معاشرہ غلامی میں چلا جائے گا تو جس کے ہاتھ پہ بیعت اس سے آگے بن جائے گا تھا جنرل بن گیا شیعہ تھا ناکام علی سے وابستگی ہوئی ہم الفائزون ہو گیا کامیاب امامت کی ضرورت بات رسول اسی لئے ہے کہ امت سفر کرتے ہوئے محشر میں منزل آخر جنت تک پہنچ جائے وہ کون پہنچے گا ناکام یا کامیاب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کامیاب کامیاب کون ہے یا علی ہیں یا علی کے شیعہ ہیں ہم کو صرف محنت کر کے شیعہ بننا ہے باز لیکن مشورہ دینے والا شیعہ نہیں اطاعت کرنے والا شیعہ جی یہ بھی ایک بہت بڑا گھن چکڑ ہے ہم چاہتے ہیں امام کو اپنے اشارے پر چلیں امامت کو اپنے اشارے پر چلانے والا خارجی ہوتا ہے امامت کے نقش قدم کو فولو کرنے والا شیعہ ہو بہت تو یا اللہ امتِ رسول وہاں امتِ علی ہو جائے گی کہا نہیں امتِ رسول امتِ رسول رہے گی بولائی جائے گی علی کے ساتھ حسن کے ساتھ حسین کے ساتھ سید سجاد کے ساتھ محمدِ باقر کے ساتھ قائمِ آلِ محمد کے ساتھ بُورا سنسلہ میرے آئیہ یہ میرے پاک پر بر دیکھا کیا یہ امتی چینج ہو جائے گی کہا نہیں امتی وہی رہیں گے امت رسول کی رہنگے لیکن رسول جو اپنا چارج دے کے آئے ہیں کہ فرد ہم نے بنایا معاشرہ تم بنا تو اب معاشرہ بنانے والے کو اللہ اور رسول کو حساب دینا ہے کہ ہم اتنا بنا کے لائے کیا سناب میں اسی لئے ان کو کہتے ہیں امام امام کے معنی ہوتے ہیں لیڈر کے قائد کے قیادت کرنے والے کے پیشوا کے اور بہت سے لوگ بچارے ان کے بھیجے میں نہیں اترا کہ ان کے امام آخر زندہ کیسے اور ہمارا رسول ختم کیسے ہو گیا رسول کا کام ہے فرد بنانا جب فرد بنا دیا اس کا کام ختم ہو دیا کام جب ختم ہو گیا تو اہدہ پر اسٹاپ شائن لگ گیا لیکن نبی کا کام ہے معاشرہ بنانا معاشرہ تب تک بنے گا جب تک انسانیت جاری رہے گی یادے میرے بھائی ورنہ امام بھی نہ ہو تو معاشرہ بنائے گا کون تو ہر معاشرہ کا ایک امام ہوگا جب جب معاشرہ بنے گا اس کا امام ہوگا ایک سچ والے معاشرہ کا امام حسین ہوگا چودہ سو چوالیس ہجری کے معاشرہ کا امام حضرتِ خجد سمجھ گئے نا اسی لیے عقل کہتی ہے کہ ختمِ نبوت ممکن ہے ختمِ امامت کی ضرورت ناممکنات میں سے ہے اس لیے کہ اگر اللہ کہہ رہا ہم ان کو امام کے ساتھ بلائیں گے اور امام ہی اٹھا لیا جائے تو انسان جائے گا کس کے ساتھ جب تک انسانیت رہے گی تب تک امامت کا وجود رہے گا جو ان کو لے کے اللہ کے ہینڈ اوور کر دے اب اس لیے کہ امامت کا کام بھی ختم ہو جائے گا رسالت بھی ختم نبوت بھی ختم محشر میں امامت بھی ختم ہو گئی اگر امامت بھی ختم نبوت بھی ختم رسالت بھی ختم تو پھر محشر میں شفاعت کون کرائے گا شفاعت حق کے ولایت سے ہوگا عوضہ امامت سے نہیں ہوگا سلامات کے لئے محمد اور آلہ محمد وہاں جو شفاعت ہے نا وہ حق کے ولایت سے جو پاور اللہ نے ان کو دیا اس کا ایزیکیوٹ کریں گے یہ لوگ وہاں وہاں جو شفاعت ہوگی نا وہ وہاں اب ہمارے اندر میں لوگ پیدا ہو گئے انہوں نے کہا آپ لوگ جب امامت کی بات کرتے ہیں تو علی کو اتنا برشا دیتے ہیں کہ جیسے لگتا اللہ سے ملا دیا شیعہ بھائی بھی جو کمزور ہکی نا وہ جڑ جاتے ہیں نہیں نہیں اللہ 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 سے علی کو کیسے ملا جائے توبہ 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 کسی ذاکر نے پڑھ دیا وہ تو پڑھ کے چلا گیا کہ لیں معلوم ہے وہ آئے تھے وہ اخباری ہو گئے کیسے اخباری ہو گئے علیہ آئے سے فرائل پڑھے علی کے جو ہم نے آج تک نہیں سنا یہ تو جھیل نہیں پڑتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم کیسے پڑھیں وہ جو آپ سن چکے ہیں تو پہلے آپ کو سنیں تب اپنی سنائیں ہے نا میرے بھائی آس تک نہیں سنا وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں سنیے چونکہ امامت کا کام معاشرہ بنانا ہے اس لئے اللہ نے اپنے اصاف امامت کو دے کے بھیجے ہیں دھوکہ اوکہ میں نہیں ہیں میں آپ کی خدمت میں مثال دے رہا ہوں ذرا سا یہ سنو بولیے کا ساتھ میں اونچی آواز میں سلام آت پڑھیں امامت اور آل محمد بھائی صاحب میں کسی کا نام نہیں لوں گا اللہ رازق ہے ہاں نہ میں جواب دیجئے رازق ہے اللہ کریم ہے اللہ رحیم ہے اللہ صفتار ہے اللہ قادر ہے ٹھیک ہے اللہ رازق ہے آپ نے ابھی ہاں کہا ہے بدلیے گا نہیں نا آپ کو کیسے پتا چلا کہ رازق ہے دیکھیں ابھی بول لیے ابھی چھپ کیوں ہوگا اچھا چلیے چھوڑیے اللہ کریم ہے آپ کو کیسے پتا لگا کہ وہ کریم ہے اللہ کمی ہے طاقتور ہے کب دیکھا اللہ نے کسی کو اٹھا کے پٹھا ہو آپ کو کیسے پتا لگا میں نہیں نحج سے بات کرنا چاہتا ہوں فس گئی نہ گاڑی اللہ علیم ہے اس کا علم کہاں دیکھا کہ لیکچر اس نے بڑی شاندار دیا ہو اکسورڈ انیورسیٹی میں کمبرج انیورسیٹی میں کہاں آکے بولا وہ وہ حلیم ہے علیم کے ساتھ حلیم بھی ہے ہلم والا یہ سب تو تیرے اصاف ہیں مگر ہم تجربہ کہاں کریں گے ہم مشاہدہ کہاں کریں گے یا تو جمال جہاں آرہ کی زیارت کرا دے تاکہ ہم تجربہ کر لیں اور اگر وہ نہیں کرا سکتا تو ذرا کچھ جھلک بلک دیکھا کے مشاہدہ کرا دے اللہ نے کہا گھبراہ مت ہمارے وجود کا تجربہ اور مشاہدہ سب ہو جائے گا تجھ کو اسی دنیا میں میں نے اپنے کمالات تیرے جس میں بھی ڈال دی ہیں جب اس کو سوچے گا تو پتہ چل جائے گا کہ تیرا خالق کوئی ہے جو بہت بڑا ہے تو ہمارے خالقیت کا تم قصیدہ پڑھو گے مثال کے طور پر آج یہ دنیا میں جتنے عرب بھی آبادی ہو سب کے ہاتھ ہیں سب کو انگوٹھا ہے سب کے نشان الگ یہ انجینئرین آج تک کسی نے کی نہیں ہے بغیر کسی سانچے ایک انگوٹھا تھم ایک دوسرے کا مل نہیں نہیں دیا باپ ایک ماں ایک چار بھائی چار انگوٹھا یعنی انگوٹھا دیکھا نہیں رہا ہوں بتا تم میں پھولوں کی کلیوں میں آفتاب میں مہتاب میں سورج میں چاند میں ستاروں میں سب میں میں ہوں دھونڈ ملی اللہ ہم کو تجربہ کرنا ہے کہا کر پھولوں کی چٹختی ہوئی کلیوں کو گلشن میں آکے دیکھا کیا خوبصورت رنگ بھر دیا اللہ کے وجود کی تجلی ابھی سوچی رہا تھا واقعی میرا اللہ ہے جس نے اس پتیوں میں وہ رنگ ڈال دی ہے جھوکے تو خوشبو ہوئی ہے باہر آئے ہم نے کہا بھائی اتھار اجاز صاحب آپ کو معلوم ہے ایسے گلشن دیکھ کے آیا ہوں چمنستان میں طبیعت خوش ہو جائے گی انہوں نے کہا سدی آور صاحب بچ بڑی تیز دھوپ ہے پانچ بجے چلے گئے ہم نے کہا ٹھیک جب یہ آئے پانچ بجے چلنے کے لئے تو ہم آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے وہ لگتے لگتے چھے بچ گئے چلی اب یہ آلان میں ٹائم ہے آپ کو ہم وہ چمن دکھائیں اب جب لے کے ان کو آئے کلیجہ ٹانے میں یہاں جتنے پھول تھے سب مرجھائے چکے تھے تو کہاں ہیں تو یہی ہم اللہ کا وجود دکھانے لائے تھے مگر اللہ کی جھلک ہم کو دکھائی اس نے مگر تھوڑی دیر کے بعد مرجھا کی اس نے ہم کو بھی مرجھا دیا کہ اللہ کے وجود کی تجلی پھولوں کے گلشل میں ہے مگر مرجھانے والی خیر الہی خسلت ساتھ میں ہے ایک سورج جو اپنی تمازت سے کائنات کو افادیت بخشتا ہے اس سورج میں اللہ کے کمال کی تجلی تو ہے لیکن شام ہوتے ہوتے دوب سورج نے اللہ کے وجود کا مشاہدہ تو کیا مگر چملے آپ کے حوالے سورج نے اللہ کے وجود کا مشاہدہ تو کرایا مگر غروب ہو جانے والی غیر الہی خصوصیات کے ساتھ جو ڈھوب جائے میں گناتا رہوں ایسی آدھم میں تو آدھا گھنڈا لگ جائے گا میں نے کہا پڑھور دکھا سورج کو دیکھا وہ ڈھوب گئے چاند کو دیکھا جب غور سے دیکھا تو اس میں دبے نظر آئے ہم کو تو ایسی ذات دیکھا جس میں تو اتنا کامل نظر آ کہ تیرہ کمال ہی ہو خلق آئم نہ ہو اللہ نے کہ کچھ فنان آشنا شخصیات کچھ فنان آشنا شخصیات ہم نے اتارے ہیں جن میں دیکھ میں کامل نظر آوں گا میں کامل نظر آوں گا کیسے کہ میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں کریم ہوں میں زمین پہتر نہیں سکتا مگر ایک رحمت اللہ عالمین کو بھیجا ہے جو میری شان رحمان سمجھانے کے لئے کہ دیکھ اور سے اس کی شاد قریبی میں اگر کوئی اس کا عیب ہو تو بتا تو میں دوسرا نام لوگا میں قوی ہوں طاقتور ہوں ہم نے اپنی قوت کا مظہر ایک زام کو بنا کے بھیجا اس کا نام علی ہے جسم جب کمزور ہوتا ہے تو جو کی روٹی گھٹنے سے توڑتا ہے لیکن جب ہماری طاقت کا نمائش کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کے انگلیوں پر خائے بننا چاہتا ہے کائنات تو کیسے جدا کرتا ہوں میں نے فاتر و سماوات کا ایک نقشہ بھی دے جائیں میں حلیم ہوں میں نے کسی ذات حسن میں اپنا حلم اتار دیا میں قادر ہوں میں نے اپنی پوری قدرت کا نمائش حسین کو بنا دیا میں معبود ہوں میں عبادت کی شاخ علی ابن حسین میں عالم ہوں اب یہ عصاف الہی نوجوان بھائی اتنی بات تو سمجھ گئے اللہ کی یہ نام نہیں ہے عصاف اللہ کا بس ایک نام وہ 99 نام ہم کو خلطی سے پڑھ آجاتا ہے 99 نام 99 نام وہ 99 عصاف ہے نام نہیں ہے نام صرف اللہ جس کا ٹرسٹیشن کسی زبان میں نہیں ہو سکتا وہ کتنا بڑا کریم ہے ہم نے کسی محمد میں دیکھا وہ کتنا بڑا شجا ہے ہم نے علی میں تجربہ کیا وہ کتنا بڑا حلیم ہے میں نے کسی حسن میں دیکھا وہ کتنا بڑا قادر ہے میں نے کربانہ کے حسین میں دیکھا وہ کتنا بڑا معبود ہے ہم نے علی ابن حسین میں دیکھا وہ عالم کتنا بڑا ہے محمد باقر نے سمجھایا وہ سچا کتنا بڑا ہے جعفر صادق نے سمجھایا وہ غصے پر کنٹرول کیسے کرتا ہے موسی قادم سے سمجھا توجہ چاہ رہا وہ بے نغاز کتنا بڑا ہے تقیی جواد نے سمجھایا اس کی شان پاکیز کی کیا ہے کسی علی نقی نے مذہر بن کے دیکھا جب وہ جلال میں آتا ہے تو کیسا ہوگا حسین اسکری کو اتار کے بتا یا وہ بغیر دکھائی دیئے دنیا کیسے چلاتا پردہ غیب میں بیٹھے مہدی کو دکھایا سلوات بر محمد اور آل محمد یہ امامت وعد رسول امامت کی ضرورت جو آج ہمارے بھائی لوگ بڑے پیار سے جملہ کہتے ہیں سب جیس قرآن میں دکھائی قرآن میں دکھائی یہ محمد انجینئر مرزا جو بنی امیہ کی شکایت تو کرتا ہم اگر حضرت کہے کہے ہم کو نہیں ملو وہ امام زمانہ کی توہین کرتا ہے کہ اگر جی غیبت میں بھی ہیں تو ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے جب ہم فائدے نہیں اٹھاتے ہیں تو ہمارے بڑے بھائی بڑے پیار سے کہتے آپ کے باروے کی غیبت سمجھ میں نہیں آتی آئے سوال کا اٹھان تو اتنا پیارہ ہے جیسے گیارہ کو سمجھے بیٹھے ہیں گیارہ کو سمجھے بیٹھے ہیں باروے کی غیبت سمجھا دی جائے تین کامی لوگ آخر کی اندھو تم کو ابھی تک قدیر کے اجالے والا تو سمجھ میں آیا غیبت کے پردے والا کیا سمجھ ہوگے سلوات برمحمد ورآل محمد تو میرے سرکار یہ ذہن میں رکھئے امام معاشرہ بناتا ہے یہ اچھا معاشرہ جب بنائے گی تو خریت اور آزادی ہوگی تب بنائے گا غلاموں سے معاشرہ نہیں بنتا اس لئے کہ وہ پہلے سے جو کسی کا غلام ہے وہ معاشرے میں آکے کرے گا کیا وہ تو ہر بات میں کہے گا ہم پوچھ کی آتے ہیں اپنے مالک سے تو معاشرہ آزادی کا بنے گا اب جب اتنی بات امامت کی سمجھ گئے آپ تو انتازہ لگائیے کہ امام حسین کائنات کی کس عظیم شخصیت کا نام ہے جس کے لئے خاجہ مہین الدین جسٹی رحمت اللہ علیہ جیسا بزرگ کہ گیا حقہ کے بنا لا الہ است حسین بھئیہ اس میں کون کون شاعر ہیں آپ تو ہیں کنفرم ہیں ہم کو نہیں مانو خاجہ کے پاس الفاظ کی کمی تھی کہ آدھا کلمہ حسین سے جوڑ دیا کلمہ کیا لا الہ اللہ خاجہ نے اللہ روک دیا حقاق بنا لا الہ است حسین دیکھیں خاجہ کی فارسیت بھی کمزور نہیں تھی شیری ضرورت کے لئے شاعر کو اجازت ہے کہ جہاں ابو فٹ نہ ہو رہا ہو بول لہب سے کام چلا جہاں عبد المتلیب پورا نہیں آرہا ہو تو متلیب سے کام چل جائے یہ شاعر کو اتنی اجازت ہے کہ نون کا نقطہ کھا جائے یا نقطہ پڑھا دیں یہ شہرہ کو شاعری کے چطر گروہ میں داخل ہے اب ہم تو شاعر ہیں نہیں اتنا پڑھے لکھے نہیں کہ ہم کو ڈیٹیل سمجھائیں مگر جتنا سمجھایا ہے قریب قریب صحیح سمجھایا ہے صلوات بزد محمد اور علی محمد ایک قیمتی بات کہہ رہا ہوں خاجہ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں تھی خاجہ کے پیش نظر جو ذات تھی وہ معاشرہ بنانے والے حسین کی تھی جتنا جھگڑا رسول اللہ کو کرنا پڑا ہے وہ لا الہ کے لئے اللہ پر تو بیچاروں کو پرویم تھا ہی نہیں اللہ ہی منوانا ہے نا اگر اتنی بھر بھی جائے تو ایک رومال کی جگہ تو نکل جاتی ہے تو اللہ ہی ماننا ہے نا اس میں ہم بہت فراخ ہیں دین سو ساتھ کو مانے بیٹھے ایک ساتھ ماننے میں کیا پرویم ہے ایک اور ساتھ لئیے اور انہوں نے کہا بھی آپ لئیے لئیے رکھ دیجئے جہاں رکھئے آپ ہم کو کوئی اتراز نہیں لیکن سارا جھگڑا لا الہ کوئی نہیں ہے الہ کوئی نہیں ہے خسین نے جو فائنل لڑائی لڑی ہے وہ اللہ کی نہیں ہے لا الہ کی ہے اس لئے کہ حسین حریت کا مجمع لے کے معاشرہ بنانا چاہتے تھے حسین حریت اور آزادی کے عوام کو فرد کو لے کے معاشرہ بنانا چاہتے تھے بنی امیہ کی غلامی کی زنجیر میں چکڑی ہوئی عوام جو معاویہ پرستی پر آ چکی تھی بھئی سورہ بنی اسرائی میں میں کیا بتاؤں وہ تفسیر میں دوری منصور میں بھی اور تفسیر میں بھی ہے کہ اس میں شجرہ ملونہ کا ذکر ہے مجھے اس وقت پوری آیت یاد نہیں ہے اور اگر یاد نہیں ہے تو میں پلٹی پلٹی آیت پڑھتا نہیں شجرہ ملونہ تو تفسیر مولمہ کیا لکھتے ہیں کہ یہ شجرہ ملونہ سے مراد بنی امیہ ہیں یعنی حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی انہو کا خاندہ یعنی شجرہ ملونہ بھی کہہ رہے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں نہیں کہتی آپ نے ان کا خاندہ وہ آس ابن وائل اور یہ مروان کا باپ کیا نام تھا حکم اس کے لئے وہ شجرہ ملونہ کہا گیا تو بنی امیہ کے پوری نسل شجرہ ملونہ ہیں اور آل محمد شجرہ تیمان تو پوچھا رسول اللہ سے تو رسول نے وضاحت کی کہ وہ حکم جس پر میں نے مروان پر اس وقت لعنت پڑھی جب یہ باپ کے سلم میں تھا اور یہ حضرت آئیشہ نے بھی بتایا ہے ایسا نہیں اور تو انہوں کہتے ہیں شجرہ تیبہ کیا ہے پاکیزہ شجرہ کیا ہے کہ پاکیزہ شجرے سے مراد آل محمد ہے جس کی جڑ میں ہوں جس کی شاخ علی ہے جس کے پتے شیعان علی ہیں کیا رسول کی زبان ہے آپ لوگ تو قسم کھا کے بیٹھے ہیں کہ ہم بولیں گے نہیں مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤ بڑا پروبلم میں ڈال دیا رسول اللہ نے خوش تو آپ بھی ہو گئے ہم بھی ہو چلا لیکن بعد میں جب بوٹنی پڑھی تو پتہ چلا پیڑ عام کا ہے عمرود کا ہے لیچی کا ہے کیلے کا ہے یہ پتہ شاخ اور ڈال کو دیکھ کے نہیں چلتا پتوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ عمرود والا ہے یہ عام والا ہے نہیں یہ جام کا پیر ہے پتے پورے درخت کا پتہ دے دے ہیں شیعان علی شجرہ تیبہ کے پتے ہیں اے شیعوں اگر شجرہ تیبہ کے درخت سے مابستہ رہنا ہے اپنا کردار شیعہ والا رکھو جس سے معصوم پہچانے جائیں اگر ہم ہی آرے تیرشے ہو جائیں گے تو غیر کیسے پہ جانیں گے پیار کہیں کہیں تو میرے سرکار وہ غلامی میں اس طرح تھے کہ میں اس کی مثال دوں تو ایک گھنٹہ مجلس آگے بڑھ جائے بس اتنا سمجھئے کہ جب شامی نے عراقی نے فیصلہ دیا تو چالیس گواہ ہم گزر گئے اور اونٹ پر فیصلہ ہو گیا شامی کو اونٹ دے دیا خلیفہ مابیہ نے تو عراقی نے کہا آپ خلیفہ ہیں جو دے دیا سب لیکن ہم کو حیرت کس بات چالیس گواہی گزر گئی یہ اونٹ کب ہے یہ تو اونٹ نہیں ہے تو ازاد یہ غلامی کیا ہے انہوں کہ نہیں وہ تو ہم بھی چان رہے ہیں کہ اونٹ نہیں مگر ہم کیا کریں شرعی گواہی گزر گئی اسی کو کہتے ہیں مزاج غلام آج آپ پوچھئے کھڑے ہوگا کسی سے کہ جس نے رسول کی آل کو قتل کیا کیا خیال ہے بہت برا بہت برا جب بہت برا ہے تو یہ تو آپ کی کتاب سے ثابت ہے کہ حسن کا قاتل حاکم شام ہے یہ تو آپ کی کتاب سے شامل ہے کہ فلا کہ قتل میں حمیر شام کا کسی حصت تھی دامن بچائی نہیں یہ نسلی خاندانی غلامی ہے حسین اسی غلامی کو توڑ کے اور بھڑے دنیا سے بہتر نکال کے لائے اور آواز دیا ایوہ ناس اتنی عالم غربت میں جملے آپ تک اتنی عالم غربت میں ہم نے بھڑی دنیا سے بہتر نکال اب دین سو تیرہ بنانا تمہارا یہ بہتر کو لوگ دین سو تیرہ اور اس کا پورا نمونہ حسین نے پیش کیا اب یہاں سے دیکھئے پانچ سات منٹ آئینے کی طرح دیکھو خوریت آزادی معاشرہ امامت کی ضرورت کیوں ہے رسول اللہ کے بعد حسین بہتر کو لے کے کربلا پہنچے اور جب پہنچے تو معاشرہ اب کربلا کا تعمیر ہوگا جس کی داغ بیل رکھ دی گئی ہے اور معاشرہ اتنا پاکیزہ ہوگا کہ قیامت تک شہداء کربلا بھولائے نہیں جائیں گے یہی مشعل را ہو جائیں گے تو حسین نے غلامی کی ہر زنجیروں کو قیچی سے کٹا حریت اور آزادی کے ہر مرحلے پیش کیے ایک صلوات پڑھئیو تو میں شروع کروں آزادی لَا آزادی آزادی را آزادی 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 دیکھئے ایک مجبوری رکاوٹ بندش سدی باب سدی را کیا ہے امانت رکھی گی تھی گھر سے زوجہ کا فون آ گیا کہ چھوٹی بیٹی اسکول سے آ کے کھانا نہیں کھا رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو یہ کڑیلے کی سبزی دال میں بنی ہے ہم نہیں کھائیں اسکول سے آ کے چلچلاتی دھوپ میں بیٹی بھوکی ہے جیب میں پیسہ نہیں ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم پیزا کھائیں گے جذبات اُبھڑا انہوں نے کہا امانی تھی تو ہے کل دیکھیں گے اسی امانت سے پیزا خرید کے لا کے بیٹی کو کھلا دیا امین آدمی تھا مگر امانت میں تھوڑی دیر کے لیے خیانت کس وجہ سے ہوئی اولاد کی محبت کا جذبہ خالی ہو گیا تو انسان کی ایک مجبوری ہوتی ہے جذبے کی دیکھیں میں ایک اسکولر اور پڑھے لکھو والا بیان آپ کے حوالے سنا رہا ہوں ذرا خصوصی توجہ سنیے گا ایک ہی سطح کی مجلسیں ہمیشہ نہیں ہوتی ایک رکاوٹ ہوتی ہے جذباتی جذبے کی جذبے کی روح میں آدمی بہہ جاتا ہے پلٹا سیدھا کر لیتا ہے رشوت میں لگتا ہے لڑ جاتا ہے کسی سے خوب معلوم ہے کہ بچے کی بات میں بڑوں سے نہیں لڑنا چاہیے مگر لڑ جاتا ہے وہ جو لڑتا ہے نا وہ عقل سے نہیں لڑتا ہے جذبے سے لڑتا ہے جذبات اس کو بڑ جاتے ہیں ورنہ ہم کو معلوم ہے کہ بچوں بچوں کے بیچ میں ہم بزروں کے کیا کام ہیں یہ لڑیں گے تھوڑی در کے بعد وہ پھر کھیل رہے ہیں ہم مو پھولائے میں ہیں وہ پھر کھیل گئے ہیں وہ بھول گئے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوا لیکن ہم لڑے کیوں جذبے سے تو جذبات جب آ جائے نا تو انسان تھوڑی در کے لیے غلاب ہو جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے اس کے راہ میں رکاوٹ آ جاتی ہے بندش آ جاتی ہے ایک تو یہ ہے ایک قانون اگر روک لگا دے تو یہ بھی ایک رکاوٹ ہے ہے نا سادن پر جلوس نہیں نکلے گا کیوں نہیں نکلے گا اس لیے کہ کووید نائنٹین شباب پڑھے انسانی زندگی کے بچانے کے تحت ہماری ملکی قانون نے گورنمنٹ نے بل پاس کیا کہ سڑک پر انسانوں کا جمعورہ نہیں ہوگا سوشل ڈسٹینسنگ مینٹن کی جائے گی تازیے رکھے رہ گئے ہم سڑک پہ نہیں آئے کیوں رکاوٹ تھی نہیں سمجھے آپ اور آسانی سے سمجھا دوں بڑی تیزی سے جا رہے تھے اکبر پور پندرہ منٹ بچا تھا اسٹیشن پہنچنے کو جیسا ہی عبداللہ پور کروس کر رہا ہے ریڈ لائٹ چل گیا گھر گھر آ کے موٹر سائیکل رک گئے اس لئے کے سامنے سے بھائی کھڑا ہے اکبار میں ہے ایک ہزار فائی اگر ہیلمٹ نہیں پہنا ہے تو ایک ہزار اور ریڈ لائٹ کروس کیا ہے تو دو ہزار ریڈ لائٹ جل گیا رک گئے جی چاہ رہا ہے کہ چلے جائیں سپیڈ کہہ رہی ہے کہ پار کر جائیں قانون کہہ رہا ہے رک جاؤ تو ایک رکاوٹ ہوتی ہے جذبے کی دوسری رکاوٹ ہوتی ہے قانون تو میں بات پہنچا پا رہا ہوں آپ تک دیسری رکاوٹ ہوتی ہے شوشل سماجک سماج معاشرے سماج اے بھائی انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی میں تین سو لوگوں کو کھلایا ہے کرزا ہی لے کے سہی دو سو کو ہم بھی نہ سکھائے کھلایا تو سماج میں کیا عزت رہ جائے گی میں پوری زندگی سے نکال رہا ہوں مائٹا ہوتا ہے نا سماج میں اے بھائی ہمارا قرض لے کے وہ لے کے اس میں کچھ لوگ اس میں بھی فسے ہیں ہمارے امہ کا چالیسوہ ہوا تھا تو باہر سے مولانا آئے تھے باہر کے مولانا کو بلانے میں اے سی ڈی سی ٹی سی کرایہ لگتا ہے ٹھٹھا کا آج کل نظرانہ بھی چلا ہے مالی حالات اچھے نہیں ہے مگر کرے کیا پروس میں چھ سات لوگوں نے باہر کے مولانا کو چالیسوہ پڑھوایا تھا جہاں کام کر رہے تھے پانچ ہزار کی پگار پر اس سے لیا بیس ہزار ایڈوانس دو ہزار کٹنا جب تک دو ہزار پگار سے کٹتے رہے بچے آدھا پیٹ کھاتے رہے لیکن ہم نے سماجی اسٹیٹس کو لیول میں رکھا اس کا مطلب تیسری مجبوری سماج کی ہوتی ہے نہ مانیے گا تو ہاتھ اٹھائیے گا میں چیز کر دوں گا مجلس اور تیسری چوتھی مجبوری ہوتی ہے آنکھوں کے مروت کی آپ بیٹھے ہیں یہ بیٹھے ہیں یہ بیٹھے ہیں چائے آڈر جلی گئی تین آدمی ہیں تین کب چائے اب دیکھا اصدی آور بھی آگے اب وہاں پر تین کب چائے اب کوئی نہیں اٹھا رہا ہے اب یہ آپ مروت ہیں کیا کہیں گے یہ مظفر پور سے آئے ہیں دور سے آئے ہیں ہم لوگ چائے پیلیں جبکہ یہ تینوں آپ تینوں کی حصے کی آئی ہے چوتھا میں آیا ہوں میں ڈیزرڈ نہیں کر رہا ہوں مگر سچ بولیے آپ خیر آپ تو پی لیجیے گا محصول سمجھ پینا آپ آپ لو پییں گے نہیں پیئے گا کیوں نہیں پیئے گا نہیں بھائی ایک مہمان آ گیا ہے تو مہرہ بلی سب نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے چائے پن نہیں ہے آپ پیجئے آپ پیجئے آپ پیجئے آپ نہیں نہیں آپ پہلے لیجئے آپ یعنی یہ ماحول جس میں رہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کبھی انجومن بازی کی ہے سیکریٹری سردار اور ایکٹر رسید لے کے چندہ مارکنے والے وہ بڑے بسکھوپڑے ہوتے ہیں جندہ مارکنے والے بڑے بسکھوپڑے ہوتے ہیں جہاں پر دیکھیں گے کہ پانچ آدمی ہے وہی میں رسید ملائیں گے اس لئے کہ پچھلے سال انہوں نے پچاس اگر میں ٹرکھایا تھا اپکین سے دو سو تو کم سے کم نکلوائیں گے ہم نے کہا رہے چچا آپ سے ملاقات ہو گئی دیکھیں ابھی ہم آئے تھے رحمت چچا کیاں سے انہوں نے ایک آنہ سو دیا اور ابھی وہاں سے آئے تو انہوں نے پانچ سو ایک آن دیا یہ آپ اب وہ انہوں نے دیکھا ادھر دھاماد کھڑا ہے ادھر چچا ساتھ بھائی ہے ادھر محلے کے ایک بزرگ آدمی ہے ادھر دیکھا مولانا کھڑے ادھر دیکھا ایک ساتھ انہوں نے کہا گھر آنا آنے کے چاہے دے لیے مجبوراً نکال کے پچاس رویہ دینے والا تھیری ٹائم سے ادھر دو سو دیکھا کیوں آنکھوں کی جو آئی کانٹنٹ کی مروت ہوتی ہے وہ زندگی میں رکاوٹ ہوتی ہے رکاوٹیں کتنی ہوئی چاند جذبے کی قانون کی سماج کی آنکھوں والے ماہور کی کائناتِ آلم و آدم کا وہ خالقِ نفسیات ہے حسین جس نے پہلے ان چاروں رکاوٹ پر خنجر چلائے تم لوگ ہمارے ساتھ آئے ہو امام کی بیعت کی ہے امید میں گمراہ نہ ہوگے جنت چاہتے ہو لوگ تمہارے جذبے کو اینات دیتا ہوں تمہاری جنت سکس میرے بھائی زیادہ توجہ دیجئے تمہاری جنت ٹھے تم جتنے ہونا سب کے جنت کی زمانت دیتا ہوں مولا جنت کی زمانت ہاں ابھی بات آئے گی اور کہا سنو اب یہ جذبے والی بھائی سماجی دباؤ اور کہا سنو ہم تم کو جانے کو کہہ رہے ہیں تو ایسے نہ جاؤ یہ جملہ حسین نے نہیں کہا ہم احساس بتا رہے ہیں کہ جب مدینہ میں جاؤ گے تو پورے لوگ لانت پڑے گئے حسین کو چھوڑ کے چھوڑ کے چلایا ایسے وقت میں چھوڑ کے چلایا تو اس وقت سماج میں تمہارا اسٹیٹس گر جائے گا حسین نے کہا ایسا کرو ہمارے خیمے سے ایک ایک بچے کو پکڑ لاؤ لے کے چلے جاؤ سماج میں عزت بھر جائی کہ وہاں کوئی پوچھے ارے ہم مولا کے فنا بھتیجے کو لے کے آئے سماج کے لیول مینٹن رہے گا تیسرا قانون بھی توڑ دیا حسین نے اب چوتھا حسین نے کہا تم لوگ چلے جاؤ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں یہ ہم کو چھوڑیں گے نہیں اور ہم فرار افتیار کریں گے نہیں تو شہید ہم کو ہونا ہے تو چلے جاؤ تو یہ ہوا کہ ایک دوسرے کو دیکھے گے کون پہلے اٹھے حسین نے رات کی تاریخی ہونے کے باوجود جلتے ہوئے چلاک آنکھوں والے ماحول پر بھی پانی پھیر کے پوجھا دیں کہ آپ چاروں راستے حسین نے کوپن کر دیئے جذبے کی آزادی قانون کی آزادی سماج کی آزادی موجودہ ماحول کی آزادی آپ چلے جاؤں اس کے بعد حسین ہو گئے خاموش میرے بھائی میں نتیجے پر آپ سے دعا چاہوں گا اگر کسی لائق ہو اب حسین ہو گئے خاموش تھوڑی دیر کے بعد خاموشی ٹوٹی اور حسین نے شما روشن کیا تو کیا دیکھا کہ سب کے سب جو بیٹھے تھے ایک ساتھ کھڑے تم لوگ نہیں گئے تو کہا مولا ستر مرتبہ قتل کر کے جلا دیا جائیں جب بھی چھوڑ کے نہیں جائیں اے میرے مولا آپ چھپ کے ہو گئے چلانگ بجھایا تھا پھر چلا دے دیکھا نہیں میں موقع دے رہا تھا کہ بعد نبوت امامت معاشرہ کتنا خالص بنا دیا ہے جب حسین نے جملے آپ تک جب حسین نے چلانگ گل کیا تو ایک حسین تھا جب دوبارہ چلانگ چلایا تو بہتر حسین سلامہ ورمحمد اور آل محمد بہتر حسین دیکھیں حسین حل من ناصرین کی صلافی مکار رہے ہیں اور چلاک بجھا کے کہنا ہے چلے نہیں جاؤ اسی معاشرے کو سمجھئے معاشرے کا دلدستہ بنا رہے ہیں حسین ہے نا چلاک بجھا کے کہنا ہے چلے جاؤ خط لکے حبیب کو کہنا ہے آجاؤ مدینہ ہے ستائیس رجب کی رات ہے اگیارہ دن کا یا سترہ دن کا بیٹا ہے آپ سوچیں ہمارے یہاں ولادت کے بعد ہمارا سماجی دستور یہ ہے کہ چالیس دن تک عورت گھر سے نہیں نکلتی ہمارا دستور ہمارے یہاں سماجی اور میڈیکل ویو آف پوائنٹ سے یہ پروفڈ ہے کہ مہینہ بھر کم سے کم وہ عورت جس کے ہاں ولادت ہوئی ہے بچے سمائے گھر میں رہے ہیں اور اس اگیارہ یا سترہ دن کے بچے کو لینے کے لیے حسین کوشش کر رہے ہیں اور ایک ذات ہے جو بار بار کوشش کر رہی ہے بابا ہم بھی چلیں گے کسی صورت فاطمہ سہرہ کو قافلے میں شامل کرنے بتیار نہیں کچھ معاشرہ سمجھ جا رہا ہے اور بچی وہ بیمار ہے وہ آکے کری بابا میں ابھی اتنی بیمار نہیں مت چل لوں گی نہیں بیٹی آپ یہی رہے ہیں نانی کو کون دیکھے گا امہ سلمہ ہے دور کے آگے فپی اممہ میرا بابا آپ سے بہت محبت کرتا ہے فپی اممہ سغرہ حسین کے بغیر زندہ رہ نہ پائے زینب آئی میرا فاطمہ سغرہ زد کر رہی کہا بہن فاطمہ سغرہ کو رہ دیں دو ام کنسو مولا بابا ہر ایک سے پہلی بھی لگ رہی ہے آخر میں برا دل ہلا دینے والا جملہ جو بغیر آنسو نکلے آپ سن نہیں سکتے کہ آخر میں تھک ہار کے فضاء کے قریب پہنچ گئی فاطمہ سغرہ کہا میری دادی کی بڑھی قریز فضاء میرا بابا تجھے بہت درجے دیتا ہے تو فضاء نے کہا بے شک حسین میرے اولاد کی طرح فضاء مجھے یقین ہے کہ تیری بات میرا بابا مان لے اور یہ فضاء میں سیدانیوں کے اماری میں نہیں جاؤں گی تیرے ساتھ چلو جو قریزوں والی اماری فاطمہ یا جب سہرہ کہہ رہی ہے کہ کنیزوں والے اوٹ پہ بیٹھ جائے تب ایک مرتبہ حسین نے وہ راز کھول دیا مرتبہ آیا جائے گا اگر زہرہ کی تصویر پرینہ سر آگئی تو شولوں کی پارش ہونے لگے گی ہم قیامت سے پہلے قیامت لانا نہیں چاہتے اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے بڑی بے قرار ہے فاطمہ سورہ اور اب وہ منظر میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا جب اٹھائیس رجب کو آئیل السبح کافلہ نکلا ہے اور دروازہ پکڑے فاطمہ سورہ کھڑی نہ زور سے رو رہی ہے نہ کچھ بول رہی ہے اوپر کی سانس اوپر نیچے کی سانس دیسی تو کسی نے خبر دی مولا فاطمہ سورہ کی کیفیت دگر رہی ہے تو ایک مرتبہ حسین نے مر کے دیکھا بیٹا علی اکبر اپنی بہن کو سمجھا کے حجرے میں لے جاؤ علی اکبر آئے بہن کے کاندھی پھر اپنا ہاتھ رکھا کہا بہن اکبر جیسا بھائی وعدہ کرتا ہے حالان نے موقع دیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی آ کے میں تمہیں شامل لے جاؤں گا تسلیت دلازہ دیکھے فاطمہ سورہ کو وہی چھوڑا سورہ یہی کہتی رہی بھئیہ اب آ جاؤ گے بھئیہ اب آ جاؤ گے بھئیہ اب آ جاؤ گے ایک مہینہ گزر گیا دو مہینہ گزر گیا تین مہینہ گزر گیا بھئیہ اکبر ابھی نہ آیا یہاں تک کربلا میں حسین آ گئے ہاں آزادارہ نے مظلوم کرو یہ بیٹی ہے جو بار بار اس کے بعد بیٹی نے ایک قاسد کو بلایا اور کہا ہم کو بابا کی خیریت نہیں مل رہی ہے اور کچھ پتہ نہیں چلنا ہے کہ ایک قافلہ ہے کہاں مجھے کہیں سے خبر ملی ہے کہ یہ کربلا پہنچے ہیں تو ایک قاسد کیا ممکن ہے کہ میں ایک خط تحریر کر دوں تو پہنچا دیں میرے باب مالے دنیا نہیں ہے مگر میری دادی فاطمہ آج رہتا کریں گے قاسد رحمدر تھا فاطمہ صغرہ کی بیچارگی پر توجہ دیتے گا اس نے کہا میں پہنچا دیں خط لیا لے کے چلا اب میرے دوستوں ہم مسائل کے اس رخ میں آ رہا ہوں کہ جس کو ادا کرنا بھی میرے لیے کارے دشوار پہنچا قاسد خوک آلہ کنات پہ دلدل کھڑا ہے گنج شہیدہ میں شہدہ کی لاشے ہیں درماز خیام پر کوئی نہیں ہے قاسد خیمے کی طرف چاروں طرف دیکھتے دیکھتے کیا دیکھا ایک جگہ ہاتھ سے منٹی پرابر کر رہا ہے کوئی شخص ایسے 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 تو دھیرے دھیرے قاسد نے قدم بڑھایا حسین اٹھ گئے جس کے لئے آنیس کہتے تھے ننیسی قبر کھوڑ کے اسغر کو گار کے شبیر اٹھ گڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے قاسد نے اصل میں قاسد خبر آگئے فاطمہ نے سغرہ نے اسے پوچھا تھا قاسد نے کہ آپ کے بابا کو میں پہچانوں گا کیسے کہا داہینے میرا چچا باس ہوگا باہر میرا بھئی اکبر ہوگا اور نہ محمد تنوان لیے ہوگی بڑی عاصم کے جنوبت میں ہوگا مگر چہرہ لال ہے خون سے ہر جگہ جس پر دیر اور زخم کے نشان ہے فرمایا آپ کون ہے حسین نے کہا تم نے مجھے سلام کیا تم ہو کون مجھے تو کوئی لائق سلام نہیں آنے والے نے کہا کہنا مریدتل پریدتل سغرہ میں سغرہ کا قاسد ہوں اپنا تعریف کرائی کہ سغرہ کا نام سنا حسین نے سر جھیدے سے نیچے جھکا لیا قیامت کے بیتانی اس نے کہے یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہہ مشرہ قیامت ہو مولا نے سر جھکا کہ کہا میں حسین ہوں تو آپ جائیں گے فاطمہ سغرہ کے واقعہ سنیے مجلس تمام اچھا آپ حسین ابن علی ہیں امامے سے خط نکالا قاسد نے حسین کی خدمت میں آپ کی بیٹی فاطمہ سغرہ نے خط نکھا حسین نے خط دیا کھولا کھولا اس میں پہلے تو بابا کو سلام لکھا تھا حسین نے وہی سے کہا بیٹی اب تحریری جواب کا وقت نہیں رہ گیا ہماری دعا سلام دی بھی تمہارے ساتھ ہے خط کے تمام ملانین پڑھتے پڑھتے ایک جگہ آتے آتے حسین نے رونا شروع کر لیا خط میں لکھا تھا اے بابا بھئیہ اکبر کو بعد سلام کہیے گا آج تک بہنہ انتظار کر رہی ہے بھئیہ دعا نے کا وعدہ لے گیا حسین نے کمر پکڑ لیا خان پہ بیٹھے گنج شہیدہ کا رکھیا اے بیٹھا اکبر حازہ دعا نے مظلومِ گربلا اور اس کے بعد آخر میں لکھا تھا بابا چچاپ الفضلِ الاباس کو میرا سلام کہیے گا حسین نے رکھیا ترائی کا بھئیہ باس بدی جی کے سلام کا جواب کون لکھے گا بس آخری جملہ مجلس تمام قاسد سے حسین نے کہا بس تو واپس چلا جائے زمانی پیغام دے دینا ہمارا پورا چمن ہو جڑ گیا اب تھوڑی دیر میں یہ سر بھی کٹنے والا ہے قاسد نے کہا اب تو میں آپ پر جان قربان کر کے رہوں حسین نے کہا نہیں جواب ہے خط ضروری ہے اس لئے کہ میری بیٹی بڑی دے جائے میں بدین ہے حسین نے کہا اجتے خاصہ سے پہلے چلا لیا بس یہ ایک جملہ سنیے گا اور آخری جملہ ہے مسائب کا میں سمجھتا ہوں کوئی دل والا انسان آنسوں روک نہ پائے گا اچھا چار آؤں مولا آپ نے کہا بیک مرتبہ قاسد پلٹا مولا خط لکھنے کے بعد ایک زمانی پیغام دی رہ گیا آپ کی بیٹی سہرہ نے ایک زمانی پیغام دیا تھا حسین نے کہا وہ زمانی پیغام کیا دیا تھا کہ زمانی پیغام دیا تھا کہ قاسد جب میہاں سے قافلہ گیا تھا تو میرا بھئیہ اسغر سترہ دن کا تھا اب گھٹنیوں پر چلنے لگا ہوگا ذرا خیمے کے باہر بولا کہ پیار کر لینا حسین نے قاسد کا ہاتھ پکڑا داویز قبر اسغر پر رکھا قاسد میرا لڑھلا قبر کے جھولے میں جھولنا ہے سغرا سبر کرنا تیرا بھئیہ سغر بھی مانا ہے سیعالم رجینا ظلم ایام قلبی انتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجَهِ رَزَمْ وَقَضَائِهِ وَتَسْلِيمُ اِلَيْهِ اِلَهِ تیری عظمت و جلالت کا باستہ ہے جو ہم میں پریشاہ حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے حالاتِ حاضران میں ہم سب کی جان مال عزت اور عابروں کی حفاظت فرمائے اے میرے اللہ جہاں جہاں بھی مومنین مومنات میں کوئی بیمار ہیں انہیں شفاہ اٹامل و عجل عطا فرمائے میرے معبود ہم سب کی آنکھیں ابھی نم ہیں نم آنکھوں کی دعائیں تو قبول کرتا ہے ان آسوں کو رومال فاطمہ میں جگہ دے دیں اس موسم کی خرابی کے بعد بھی کہ پروپر جگہ پر مجلس نہیں ہو رہی ہے لوگ چل کے اپنے گھڑوں سے مسجد میں آیا پوری مسجد بڑھ گئی اے میرے اللہ فہرست امام زمانہ میں ہم سب کی حاضری کو تو درج فرمائے اے میرے معبود جب تک زندہ رکھ حسین کا ازادار بنا کے دنیا سے اٹھا تو حسین کا ازادار بنا کے واری سے کربلا منتقی میں خون حسین حضرتِ ولی عصر امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے ہم سب کو امام کے آوان و انسار میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انت انت السمیق علیمہ حضرات سے انتماع سے سورہ فاتحہ کی اللہ صلی علیہ محمد صلی علیہ محمد صلی علیہ محمد وعليم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یومی الدلیہ نعبود وعیق نسل وحید نسل بلات اللہ زینان انتا آلہیم غیر لما اعبیلہ لازالیم بسم اللہ اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس فاتحہ کا سباب حسن عسگری مرہوم ابن مختار حسین مرہوم ساجدہ بانو مرہومہ بنت ساویر علی مرہوم محمد فرقان مرہوم ابن زیغم عباس اور جملہ مومنین مومنات مرہومین کی ارواح کو بتفیل محمد اور حال محمد